اللہ رب العزت فرماتا ہے میری نعمتوں کا ذکر کرو تاکہ شکر کے راستے پہ چل پڑو سوفیہ فرماتے ہیں کہ ذکر نعمت کا حکم دے کر وہ شکر نعمت کے راستے پہ چلانا چاہتا ہے کہ جب میری نعمتیں یاد ہوں گی تو پھر ان کا شکر بھی یاد رہے گا اور شکر کیوں کروانا چاہتا ہے اس لیے اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر گزار بن کے رہے تو میں نعمتیں گھٹنے نہیں دوں گا بڑھاتا جاؤں گا ہمارے جو ملک کی نعمتیں گھٹ گئی نا اس کا مطلب یہ ہے ہم شکر گزار نہیں رہے کہیں لوگ پانی کو ترستے ہیں کہیں بجلی کو ترستے ہیں کہیں گیس کو ترستے ہیں کہیں لکمہ حلام کو ترستے ہیں کہیں بیمار دوائی کو ترستے ہیں کہیں بچے تعلیم کو ترستے ہیں تو ملک کی میجار کی اب سریعت ناشکری بن گئی ناشکر ہو گئی اور اللہ رب العزت کا شکر چھوڑ دیا تو ہماری نعمتیں اللہ نے چھیننا شروع کر دیں اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ ان شکارتوں لاغذنکم یہ روٹی کپڑے اور مقام کا وعدہ کیسی سیاست دان کا نہیں ہے رحمان کا وعدہ فرمایا اگر شکر کرتے رہے تو میں نعمتیں گھٹنے نہیں دوں گا نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا کہ شکر وعدوں کی نعمتیں گھٹتی نہیں ہیں بڑھتی جاتی ہیں یہ ذن میں رکھیں کہ شکر گزاروں ان کی نعمتیں بڑھتی ہیں اب ہماری میجار کی یہ بھی نہیں جانتی کہ شکر کا طریقہ کیا ہے جس شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں نا وہ کون سے شکر ہے تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو جو نعمتیں دی ہیں نا اس کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کی نافرمانی چھوڑ دو یہی اللہ کا شکر ہے بس یہ سبق آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے شکر کا طریقہ کیا ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کی نافرمانی نہ کرو ان محفلوں کا مقصد چونکہ فکری اور عملی تربیت ہوتی ہے تو یہ سبق یاد رکھیں کہ شکر کا طریقہ کیا ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے نا اس نعمت سے اس کی نافرمانی نہ کرو بس اللہ کا شکر ادا ہو جائے کیا مطلب اب اس کو مزید مثالوں سے سمجھا دیتا ہوں آنکھ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے جن کی نہیں ان سے پوچھئے کتنی بڑی نعمت ہے بھلا ماں کہتے ہیں کسی کی آنکھیں چلی گئیں نا تو آنکھوں والے لوگ افسوس کرنے آتے تھے تو وہ لٹا رہتا تھا جو نابینہ ہو گیا تھا تو پھر ایک نابینہ اس کو پوچھنے آ گیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اس کے گلے لگ کے نہ بہت رویا تو گھر والوں نے پوچھا کہ آنکھوں والے آتے رہے تو آپ لیٹے رہے کوئی خاص توجہ نہیں دی اور نابینہ آیا تو اس کے گلے لگ کے کیوں روئے اس نے کہا اس لیے رویا ہوں کہ اب میرا مہرمہ رہز آ گیا ہے کہ جس دکھ سے میں گزر رہا ہوں اسی دکھ سے یہ بھی گزر رہا ہے جن کی نہیں ان سے پوچھئے آنکھیں کتنی بڑی نعمت مگر یہ ہماری آنکھ کس پہ لگی ہے تاچ موبائلوں پر ٹی وی کی سکرین پر ڈی وی ڈی پہ لگی ایل سی دی پہ لگی فلموں ڈراموں اور گانوں پہ لگی تو آنکھیں رب کی نعمت ہیں اللہ فرماتا ہے میری اس نعمت کا شکر ادا کرو کس کی؟ آنکھوں کی نعمت اب آنکھوں کی نعمت کا شکر کیا ہے؟ کہ ان آنکھوں کے ساتھ وہ چیزیں دیکھنا چھوڑ دو کہ جن کا دیکھنا اللہ اور اس کے رسول نے حرم کر دیا توجہ طلب بات کان اللہ کی نعمت ہیں فرمایا میری اس نعمت کا شکر ادا کرو کیا مطلب ان کانوں کے ساتھ وہ چیزیں سننا چھوڑ دو جن کا سننا اللہ اور اس کے رسول نے حرم کر دیا ہمارے کان کیا سن رہے ہیں؟ یہ ہوتلوں پہ کیا بج رہا ہے؟ یہ رکشے میں کیا بج رہا ہے؟ یہ سزوکیوں میں کیا بج رہا ہے؟ یہ بڑی بڑی کوچوں میں LCDز لگیں اور فلمیں اور ڈرامیں یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ شادی دس دن بعد ہوں نہیں ہے اور دس دن پہلے گھر میں ڈیک لگے ہیں تو کیا چل رہا ہے؟ یہ جوان لڑکوں اور لڑکیوں کے موبائلوں میں ٹچ موبائلوں میں کیا چل رہا ہے؟ کیا سن رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے میری اس کان کی نعمت کا شکر ادا کرو ان کانوں کے ساتھ وہ چیزیں سننا چھوڑ دو جن کا سننا اللہ اور اس کے رسول نے حرم کر دی ہے ہاتھ اللہ کی نعمت ہیں فرمائے اس نعمت کا شکر ادا کرو کیا مطلب ان ہاتھوں کے ساتھ اس چیز کو پکڑنا چھوڑ دو ہاتھ لگانا چھوڑ دو کہ جس کو ہاتھ لگانا اللہ اور اس کے رسول نے حرم کر دیا پاؤں اللہ کی نعمت ہیں فرمائے اس نعمت کا شکر ادا کرو کیا مطلب ان پاؤں کے ساتھ ان بے غیرتی کے عدوں پہ جاننا چھوڑ دو جدر چل کے جاننا اللہ اور اس کے رسول نے حرم کر دیا دل اور دماغ اللہ کی نعمت ہیں فرما اس نعمت کا شکر ادا کرو کیا مطلب اس دل اور دماغ کے ساتھ وہ چیزیں سوچنا بھی چھوڑ دو جن کا سوچنا اللہ اور اس کے رسول نے حرم کر دیا ایک بزرگ فرماتے ہیں میں گناہ اس لیے بھی نہیں کرتا کہ یہ ہاتھ پیر یہ زندگی بھر میرے نوکر بن کے رہے ہیں ان پاؤں کے بل پہ میں چلتا رہا اور ہاتھوں سے میں رزق اٹھاں کے موہ تک لائیا اور ہاتھوں نے زندگی بھر میری خدمت کی تو میرے سبب سے میری وجہ سے یہ کہیں جہنم میں نہ جائے جنہوں نے اتنی خدمت کی ہے میری کہیں میرے یہ خادم میرے سبب سے جہنم میں نہ جائے تو یہ ہے شکر کا طریقہ کہ اللہ نے جو جو نعمت دیئے اس کی دی ہوئی نعمت سے اس کی نافرمانی چھوڑ دو کیونکہ پھر نعمتیں چھیننے لگ جاتا ہے اللہ رب العزت نعمتیں چھین لیتا ہے اللہ رب العزت نعمتیں چھین لیتا ہے